تو ہیلو جی ایڈ ویلکم جی تو بھائی لوگ ایوی سوٹ کی سٹارٹنگ میں ہم پینکہوں کو دیکھتے ہیں جسے لائلہ ایک سیف جیک اپنے لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنی سپیچل پاور کو اپنے لے کر سکے اور ساتھ میں وہ کافی سارے فروٹ بھی لے کر آتے ہیں تاکہ وہ پینکہوں نے کھا کر ہیلتی ہو سکے مگر گولڈن ڈیگن اس کے کھانے سے پہلے ہی کافی سارے فروٹ کھا لیتا ہے جسے دیکھا لائلہ گسے میں گولڈن ڈیگن کو پکر دیا اور کہتی ہے کہ اے چھوٹو میں دوبارہ فروٹ لینے کے لیے جا رہی ہوں تو تب تک پینکہوں پر نظر رکھیو اگر تُنے دوبارہ فروٹ کھانے کی کوچش کی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی تو گولڈن ڈیگن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کھاتا اور پھر جب لائلہ چلی جاتی ہے تو گولڈن ڈیگن کہتا ہے کہ میں تو ڈیمن کی ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں تو کھاؤں گا ہی کھاؤں گا اور وہ دوبارہ کھانے لگ جاتا ہے پر تب ہی مارکس مین وہاں آتا ہے جو پینکہوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آہاں بہت اچھے اس کی باری تو ٹھوٹی ویم ریڈنز کو دوبارہ جو رہی ہے مجھے اسے مارنا کیوں ہے میں تو اسے اپنا پپٹی بنا کر اپنی کلیکشن میں ایڈ کروں گا پر تب ہی گولڈن ڈیگر کھانے میں بیزی ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ لائلہ واپس آئی ہے تو وہ ڈڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی فوٹ نہیں کھایا میں تو باسٹیرز کار رہا تھا کہ پینکہوں کے لئے اچھا کون سا رہے گا مگر وہ جب ملکہ دیکھتا ہے کہ وہ لائلہ نہیں مارکس مین ہوتا ہے تو وہ پینکہوں کو جگانے لگتا ہے مگر مارکس مین اس کے موں پر سی لگا کر اسے چھپ کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا اور پھر مارکس مین اپنی سب سے پاہفل سول کنٹرولنگ ٹکنیک کا یوز کر کے پینکہوں کے سول کو کنٹرول کرنے لگتا ہے مگر تب ہی لائف اندر سکرول بیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے کیونکہ سول کنٹرولنگ میں وہ سب کا باپ ہوتا ہے سکرول کے اندر سے فور ماسٹر باہر نکلتی ہے اور ریڈ ڈریس پر لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں ماسٹر کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اور تب ہی وہ سب مل کر اس بندے پر اٹیک کرتے ہیں اور مارکس مین فل سپیڈ میں ان سبی کے اٹیک سے بات جاتے ہیں اور ان سب پر ایک تلسمان لگا کر انہیں اپنی اورہ میں جگر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر پاتے اور پھر مارکس مین کہتا ہے کہ میں ابھی تک اپنی پیشلی انجری سے ہیل نہیں ہوا تم لوگوں کی سول بہت زیادہ پیور ہے اگر میں تم لوگوں کو ایبزرپ کرنے لوں تو میں آرام سے ہیل ہو سکتا ہوں اور تب ہی وہ سول ٹرپنگ ٹیکنیک کا یوز کار کے ان چاروں کو ٹرپ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بینکہوں کو پپٹ بنانے کے بعد وہ انہیں آرام سے ایبزرپ کرے گا اور سٹونگ ہو جائے گا اب مارکس مین کے رستے میں کوئی نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ سول کنٹرولنگ ٹیکنیک کا یوز کرنے کے بارے میں سوچتا ہے مگر بیچارے کی پھوٹی قسمت لائلہ وہاں آگی ہوتی ہے مگر وہ اس کے اٹیک کو ڈوچ کا لیتے اور پھر لائلہ کہتی ہے کہ کون ہے تم اور آخر بینکہوں کے ساتھ کیا کرنے والے تھے اور اس کی اتنا پوچھتا ہی سین چینج ہو جاتے اور ہم تائی کو دیکھتے ہیں جو اپنے انشیٹ فین کا یوز کار کے ڈاک سائٹ کے سبھی بندوں کو جان سے مار دیتا ہے تو پھر ہم رینزو کو دیکھتے ہیں جو ان سبھی بندوں کی تلاشی لیتی اور اسے جو جو قیمتی سمان ملتا ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے دین تائی اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں بھی کچھ چاہیے اس کے پاس مائلسٹون ہے پر تائی کہتا ہے کہ نہیں ابھی پینکہوں کی جان خطرے میں ہمیں جا کر فوراں اسے بچانا ہوگا میرے ساتھ چلو جس پر رینزو مو بناتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم تو اس کی فکر ایسے کار رہے ہو جیسے وہ تمہاری بیوی ہو کچھ نہ پائی لوگ رینزو کو تائی پر پیار آ گیا ہے اس لئے وہ تھوڑا جلسٹیل کر رہی ہے کیونکہ تائی اتنی خوبصوت لڑکی کو چھوڑ کر بار بار پینکہوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے سین اگین چینج ہوتا ہے تو ہم یو اور باقی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں جو یونجون کو ہران نہیں پاتی کیونکہ پائی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یونجون نے فارمیشن کی مدرسوں نے فریز کار دیا ہوتا ہے جس کی ویسے وہ بلکل بھی موو نہیں کر پاتی اور پھر جن کہتا ہے کہ بھئی اس پینکوں کے پاس بچیے تو بڑے بڑے لیول کی ہیں اگر ہمیں انہیں مارنے کا میشن نہ ملا ہوتا تو میں تو انہیں پپٹ بنا کر خوب ان کے مزے لیتا جس پر کن کہتا ہے کہ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے پر افسوس ہمیں انہیں مارنا پڑے گا اور تبھی وہ ان پر ایک فائنل اٹیک کرتا ہے پر وینچن کا انشیٹ ویپن آ کر اس اٹیک کو روک لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فور ماسٹر ایک ساتھ اپنی وی آئی پی انٹری کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر کن جن تھوڑا ڈار جاتے ہیں اور پھر شوان اپنی فارمیشن والی پاور کا یوز کار کے ان کی لگی فارمیشن کو توڑ دیتا ہے اور ان تینے لڑکیوں کو فری کار دیتا ہے جسے دیکھ کر کن گسیمک تلیسمان سے فور فیملیز پر اٹیک کرتا ہے اور وینچن اس تلیسمان کو بڑا ایزلی ختم کار دیتا ہے اور کہہتا ہے کہ بچے شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم اس وقت کس کے سامنے کھرے ہو میں ہوں دی ماسٹر آف تلیسمان جن تلیسمان کا تم ابھی یوز کار رہے ہو یہ تمہیں اپنے بچپن میں یوز کیا کرتا تھا پھر شوان ان لڑکیوں سے کہہتا ہے کہ ہم انہیں سمبال لیں گے تم جاؤ جا کر پینکھوں کو پروٹیکٹ کرو تو وہ تینوں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اور پینکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے چلی جاتی ہیں دوسری طرف ہم پینکھوں کا سین دیکھتی ہیں جہاں وہ ابھی بھی سپیچل پاور کو اپسرپ کار رہا ہوتا ہے تو پھر وینڈ کلینر کا لیڈر اپنی پاور کا یوز کار کے اسے آواز دیتا ہے کہ پینکھوں ہوش میں آؤ اگر تم ابھی ہوش میں نہیں آئے تو ہمارے جینے کی جو ایک امید بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہم مارکسمن کو دیکھتے ہیں جو اپنی سپیچل اورا کا یوز کار کی پاور فر ٹیکنیک کو کرتا ہے جس سے ہر طرف دوہا ہی دوہا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ میری اس ٹیکنیک سے آج تک کوئی نہیں پاس سکا میری یہ ٹیکنیک ہر اس بندے کو اپنے وش میں کار لے تھی ہے جس کے مند میں تھوڑی زی بھی نفرت بڑی ہو مگر لائلہ پر یہ ٹیکنیک بالکل بھی کام نہیں کرتی جسے دیکھ کر مارکسمن کافی زیادہ حران ہوتا ہے کیونکہ لائلہ پیور اور صاف دل کی ہوتی ہے اس کے مند میں کسی کے لئے کوئی بھی نفرت نہیں بڑی ہوتی پھر لائلہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے تم بتا کیوں نہیں رہے آخر تم پینکھاؤ کے ساتھ کیا کار رہے تھے پر مارکسمن اپنے ہی خیالوں میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ صاف دل کی ہے اس لئے اس پر میری ٹیکنیک تک کوئی بھی اثر نہیں ہوا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر میں اسے اپنا پھپڑ بنا لوں میں تو اور بھی زیادہ سٹونگ ہو جاؤں گا اور پھر وہ جھوٹ پولتے ہوئے کہہتا ہے کہ میں بینکھاؤ کا دوست اور یہاں پر اسے پروٹیکٹ کرنے آیا ہوں تو لائلہ اس کے جھوٹ میں بڑا ازلی بھاس جاتی ہے اور کہہتی ہے کہ اچھا اچھا تم بینکھاؤ کے دوست ہو مجھے لگا کوئی اینیمی ہو آخر تم بینکھاؤ کو کب سے جانتے ہو مگر تب ہی ہم گولڈن ڈیگن کو دیکھتے ہیں جو اشاروں میں بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری ماں ایسا نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے پر بیچارے کی طرف کوئی نہیں دیکھتا اور پھر مارکس بین بتا رہا ہے کہ میں اور بینکھاؤ بچپن کے چڑی بڑی دوست ہیں جس سے لائلہ بڑی جلدی اللو بن جاتی ہے کیونکہ صاف دل کے لوگ ہمیشہ جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں دین مارکس بین موکے کا فیدہ اٹھاتا ہے اور ایک سیل سے اس پر اٹیک کر کے اسے بھی ہوشکار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم بھی میری ٹیکنک کے جال میں نہیں پھسے تو بینکھاؤ کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ میرے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں بڑی اور تبھی بس وہ سنیچ سکل کا یوز کار کے اپنے کلون بناتا ہے جو اپنی فل پاور سوس پر اٹیک کرتی ہیں اور وہ انہیں بہت مشکل سے ڈوچ کرتا ہے تو پھر بینکھاؤ کلون سے دوبارہ اٹیک کرواتا ہے جنہیں اس پار وہ ڈوچ نہیں کر پاتا اور تھوڑا انجیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے انجیڈ ہوتے ہی گولنڈ ڈیگن کی سیل بھی ختم ہو جاتی اور فور ماسٹر بھی ازاد ہو جاتی ہیں پھر فور ماسٹر بینکھاؤ کے پاس آتے اور ریڈ ڈریس پر لڑکی کہتی ہے کہ ماسٹر ہمیں ماف کرتے ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے کیونکہ یہ بندہ ہم سے کچھ زیادہ ہی سٹرونگ تھا جس پر بینکھاؤ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تم لوگ سکرول میں واپس جاؤ تو اسے اب میں دیکھ لوں گا تو فور ماسٹر کے سکرول میں واپس جانے کے بعد ماکسمن گسے میں کہتا ہے کہ بینکھاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اکیلے مجھ سے جیت پاؤگے تو تائی اڑتے ہوئے وہاں آتے اور کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ وہ اکیلہ ہے اور تب ہی وہ ماکسمن پر اپنی سپیچل پاور سے اٹیک کرتا ہے مگر ماکسمن اس اٹیک کو دوچ کا لیتا ہے اور اپنے اورا سے اٹیک کرتا ہے تو تائی بھی اپنے اورا سے اسے اٹیک کو دوچ کرتا ہے جس سے ایک بہت پرابلاس ہوتا ہے مگر کونوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا تو پھر تائی کہتا ہے کہ وہی دارک سائیڈ تیرے چمچوں کی بارڈیز اپنی بھی میرے پاس ہیں کیا تو سپیچے سٹون کے بدلے وہ ہوں سے لینا چاہے گا میں ایک بارڈی ایک ملین سپیچے سٹون کی دوں گا جس پر دارک سائیڈ ہستے ہوئے اپنی اوریجنل وائس میں بات کرتے ہوئے کہہتا ہے کہ ینگ پیٹرچ آپ تو آج بھی نہیں بدلے آج بھی آپ کو پیسے سے زیادہ پیار ہے تو اس کی یہ ینگ پیٹرچ والی بات سن کر سبھی لوگ ہنا رہ جاتے ہیں اور تائی کی طرف دیکھنے لگ چاہتے ہیں تو بھائی لوگ آج کی اپیسوٹ یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے اور ہم نے اپنے سیکنڈ چینل پر ایک نیو سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا نام ہے دیلا آف تا ڈیول اور ساچ میں وہ سیریز بھی کافی زیادہ مزے کی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو پلیز ایک پار چیک اوٹ کر لینا اگر چیک اوٹ نہیں کرنا تو سبکرائب بھی کر دینا کیونکہ سیکنڈ چینل ہی ہمارا بیک اپ چینل ہے کیونکہ فرسٹ چینل کو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لئے ہم سیکنڈ چینل پر شیفٹ ہو کر آپ کے لئے اینیمی ایکسپلین کریں گے سو پلیز شوہ سم لاب اور سپورٹ ملتے ہیں ہم ایک نیو ویڈیو میں سیکنڈ چینل کا لنکھ تم لوگوں کو کمنٹ بوکس اور ڈسکرپچن میں مل جائے گا تب تک کے لئے ٹا 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 ٹو 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 君の虜になってしまえばきっと この夏は充実するのもっと 噂のDreaming girl 忘れないで でも気持ちは伝えてしまえば いつかその夢は覚めてしまうだろうな 青い影が揺れる街角 君の虜になってしまえばきっと この夏は充実するのもっと 噂のDreaming girl 忘れないで